اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حمزہ آگ کی جو فیڈی ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کانٹینیوشن مرکیت پہ یعنی کہ ٹرنڈی مرکیت پہ کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں گے پہ یہ تینڈی مرکیچ چلد ہی ہے اور یہاں پہ تو یہاں پار ڈیوری سے ٹونگ کی وقت گ Z major اگر میں یہاں پہ اسے پی ڈیوری لینگ کی لیے جو ہوں ہے یہاں پہ مہینے اللے والوں ڈیوری XL یہاں پہρώ ہو jogo kommaug ہو گئر وہ پہلے کو سکتے ہیں ہیں وہ یعنی پ täll Trung کو یقم پہ ہوا کوئی ہیں اب یہاں پہ مطاک تو اور اسے چک capacitر لینگ کی وجہ پہلے رہے ہیں یہاں پہ یہ سکتے ہیں ہے اگر میں اس کو یہاں سے اٹھا کہ یہ میں نے ڈرو کر دیا لیا ہے ٹھیک اب ہوا کیا یہ دیکھو ڈاؤن کا مومنٹم سٹرونگ آ رہا ہے کہ سٹرونگ کینڈل نے بریک آٹ دیا لیکن یہ اتنا خاص بریک آٹ نہیں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا کیا ہوا یہ کہ یار یہاں پہ جو ہے آہ وہ گرین کینڈل ملی ہے مطلب کہ یار ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات کینڈل کے بعد جا کے ایک گرین کینڈل مجھے ملی ہے ٹھیک ہے یہاں بہت کھو ریزرٹ بھی آگئے بھی نہیں ہو چکے ہم اچھا ایک گرین کینڈل ملی ہے تو اب جو ہے اب اب دو دو کام ہوں گے یہاں پہ دو کام ہو سکتے ہیں یا تو یہ کینڈل اوپر کی طرف جائے گی یا تو یہ کینڈل نیچے کی طرف جائے گی اب ہوا کیا جی جو گرین کینڈل اس لیول پر کلوز ہوئی ہے اب نیکس کینڈل جائے گی اگرے ڈر انڈل بنی ہے اب جو ہا افیار زین كینڈل بنی ہے اس نے بس کا دیا ہے کہ ڈاؤن کے ممنٹم میں یہ گرین کینڈل اسے رے کیا ہوتی ہے طلب صرف ممت مت ممنتب ہے اگلی کانیر ممنتم کی جب bows کی تو اس کے بعد ہو جو ہے اگلی کنیر جو ہے اس لیول کا کنفرم بڑیک آٹ ہو گیا بھی اور اب اگلی کنل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ساتھ کی نیچے کی طرف آئی داؤن کی طرف آئی آپ ہم کنفرم ہو چکے تھے ہاں یار اب یہ ہماری یہ آپ کی ریٹریسمنٹ کنل اس وقت کنفرم ہوگی جب تک اس کا بریک آٹ ہوگا یہاں پر جو ہے اچھی ریٹ کینل بنی گی سمجھ جائیے آپ کو پتہ نہیں سمجھ جائیے میں تو ایسا ہی سمجھا سکتا ہوں تو اگر آپ تو میری ویڈیو سے سمجھ نہیں آتی تو میری پیڈ کلاسز بھی ہیں آپ میرا پیڈ کورس بھی لے سکتے ہیں میں سکائپ پہ زوم پہ آن لائن لائف کلاسز دیتا ہوں وہ مجھ سے کلاسز بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک بات بہتا ہوں یہاں مجھے سٹارٹ میں ایک ویڈیو مل گئی تھی تو میں نے وہ بولا رہی ہے ویڈیو کو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کوٹیکس جوائن نہیں کیا یہاں سے کوٹیکس جوائن کر سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی کوٹیکس کا لنک ہے اس طرح کا یہاں سے آپ کوٹیکس جوائن بھی کر سکتے ہیں لنک آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے جوائن نہیں کیا تب جوائن کر لیا اچھا جی ابھی جو ہے ویڈیوز میرے بہت سے چینل پر پڑھی ہیں بہت سے لوگوں نے میرے ویڈیوز دیکھے ارننگ کرنا سٹارٹ کی ہے کافی خوشی ہوتی ہے جب لوگ ارننگ کرتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کے آپ بھی ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جوہاں پہ بائٹس انٹر ہواں ہیں ان پہ بہت ہی سیلرز ک Laraj procent سیلر سے بہت زیرہ چانس ہیں انٹر ہوں یہ مرین پھڑ کی انٹری لکہ تھوڑی سویی مرین ارزاد میں نفع کرے لائے میں نے فورا کہ سپڑ ہے انٹری میری میں نے یہاں کی خ khoزمكن لیا ہے کیوں کہ دیکھو داؤں کا dementم آلہ لیکن بائٹس دو انٹر ہواں ہیں ہے ٹھیک ہے یار بائیس انٹر ہو گئے لیکن بائیس کی حالت کیا ہے بائیس انٹر ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو گرین کنل بنی ہے وہ ان جتنے بھی پچھے اردست کنل بنی ہے ان سب سے یہ ویٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں یہاں پہ بائیس کی کوئی ایمپورٹنٹ نہیں ہے کس چیز کی ایمپورٹنٹ ہے ڈاؤن کے مومنٹم کی جو سپرونگ مومنٹم آ رہا ہے اس چیز کی یہاں پہ ایمپورٹنس ہے ٹھیک ہے وہاں بھی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہو بائیس بہت ویک انٹر ہو ہیں اگلی گرل جو ہے گرم سی نیچے طرف گئی تو میں نے پوٹ کی انٹری لیے دیکھو ریزرٹ جب پر سامنے آ گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے آپ آپ کو یہ ابزورپ کر کے ٹریڈ لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس سے ارنگ کر سکتے ہو جو ہے آپ پورا اس پر مائنڈ لگایا کرو ٹائم دیا کرو ہر چیز پریکٹس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ دیکھ لوگ کہ میں یہاں پہ ٹریڈیں کروں لیکن اس سے پیچھے آپ نے میرے انسکسولے ایر نہیں نہیں دیکھے کہ مجھے لاؤس کتنا ہوگا ہے ہر بنے کو لاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لاؤس کی ریزن پتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے ارننگ اچھے خاصے نکال سکتے ہو میں ان چیز ہے کہ اس کو سمجھ کرو میری ویڈیو سے سمجھ نہیں آتی یار کسی اور کی ویڈیو سے اس بندے کی ویڈیو دیکھو جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے اب سمجھتے ہو ہاں یار یہ بندہ ہے یار یہ بندہ واقعی میں جو ہے وہ مجھے صحیح سکھا سکتا ہے اب اس بندے کی ویڈیو دیکھو ٹھیک ہے اچھا جی ابھی جو ہے ہم وہ ٹریڈ لگا لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ سیکھیں سیلرز بہت ویڈیو ہیں فیلال یہاں پہ لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بائیرز بہت زیادہ پیشیر ہے بائیرز کا اس پائنٹ میں پھر کی انٹری لے سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ سیلرز بہت سٹرونگ بیٹھے گا کیونکہ یہاں پہ سیلرز بہت سٹرونگ بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ویڈیسٹنس ہیلی ہے اس کنڈل پہ ہے اگلی کنڈل پہ نہیں تو آٹھ سیکنڈ رہ گئے تو یہاں پہ جو ہے اوکے 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 یہاں پہ وان ٹو تھری اوکے میں اس طرح یہاں پہ پیر بھی چینج کر کے دیکھ لیتا ہوں یا اگر کسی اور پیرز میں کوئی اچھی اپرچونٹی مجھ کو ملتی ہے تو میں وہاں پہ اپنی ایک سیکنڈ یا میں ویڈیو پہ دی کے لیے پاس why do sd��릴 کروں یاol اچھا جی ویڈیو یہاں پہ میں ایک سیکنڈ کے لیے پاس ہی تھی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے ایک اگر میں یہاں پہ Обید کے لیے ایک جاتا ہوں یہ میرا لگ گیا جی بھی س köحد سیکھاں آئے بہدہ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آہے ہے اگر یہ کینڈل اسی لیول پر توز ہوتی ہے تو نیکس میں پوٹ کی ٹریڈ لوں گا تو اس کی لیول تک نہیں آتی کینڈل اگلی کینڈل بھی میں ریڈ کی ٹریڈ لوں گا اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اگلی کینڈل اگر یہ کینڈل میں بنتی ہے تو ابھی کینڈل فلٹ ٹری کرے گی اس کو کور کرنے کی اس کی لیول دکھانے کی تو میرا لسس اوکے یا آپ میں پوٹ کی انٹر لے رہو کچھ جو ہے میں اپنی puts کیلنٹری لوںگا یہ جگہ پہ میں اپنی کرگی اس کے یہاں تک آنے کے لیے کے لیے ان دونوں کیوں رہنے کے ، اس گ palms چند لیں بھی جو ہے لیکن یہ کمیاب نہیں جائے یہاں bleibt یہ microscopy بھی کرتا رئی پہنهاnik اوکے یہاں پہ ایک لیول بھی تھا تو یہاں پہ ایسیری ایس اس نے یہاں سے اول رجیکشن بھی دی ہے اس کی لیول تک آ گئی ہے میں نے ریٹ اس میں سے لیا تھی اس کے لیول تک آ گئی اب اگر میرا لازس ہو تو یہاں سکتا ہے رجیکشن تھتا کیونکہ ہماری جو ترینڈ تھی میں نے رکھنی ٹرینڈ لی تھی گی اس لیول تک مارکیٹ آیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہم یہ trade بھی اسی trade بھی اپنے وین کر چکے ہیں ہر ایک بہت چھوٹے سے margin سے loss ہی ہے لیکن یہ میری کی prediction تھی کہ اس کے level تک scandal نے بھی آنا تھا یہاں پہ لیکن کتنا اوپر جانے کی جانے کے بعد یہ نیچے آئی ہے صحیح ہے اب میری output کی انتی نہیں لگ سکتی کیونکہ یہ level کو اس نے respect دی ہے اب کسی وقت مرکیٹو ہے وہ اوپر ہی طرح سپیل کے نیچے ہی طرح سپیل ہی جا سکتی ہے اب یہاں میں بھی انٹریشنٹ کوئی نہیں کن رہی ٹھیک 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 اوکھے اوکھے آپ بھی earning کر سکتے ہیں میرے بھائی لیکن time لگے گا اگر آپ مجھ سے course بھی کرتے ہو تو course بھی کرنے کی condition یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ time دے سکتے ہو چارڑ کو چارڑ کی آگے بیٹھ سکتے ہو تو پیسے زین کرنے کا فائضہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں جتنا مرضی course کرلو لیکن اگر آپ put time نہیں دو گی میرے بھائی put time نہیں دو گے تو نہیں ہو سکتا آپ earning کر نہیں سکتے ہو ٹھیک ہے اوکھے یہاں پہ میری بہت بڑا سکنٹری کال کی لگتی ہے اگر یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے کہنا تو اگر اوپر نکال لگی ہے تو نیچے آ جائے یہ لگی نہیں اوکھے کافی marginal safety کے ساتھ میری انٹریشنٹ آگئی ہے لیکن یہ میری بہت پیاری انٹریشنٹ بہت پیاری انٹریشنٹ آگئی ہے اب یہاں پہ انٹریشنٹ کیا تھی سمپل یہاں پہ انگل سکنٹ پیٹر یہاں پہ ملا مجھے انگل سکنٹ کے بعد اگلی کنل بہت زیادہ gap سے اوپن ہوئی ہے gap سے اوپن ہوئی ہے اس نے یہاں پہ ایک شوٹنگ سٹار تو نہیں بول سکتے اس ٹائپ کی کہنا بھی ملی ہے لیکن اس کا gap آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اور لیول جو نیکس لیول بھی ہے جس کو اس نے ریچ کرنا ہے وہ یہاں پہ ہے اس جگہ پہ میں نے دیکھئی یہ ڈراؤ کیا ہوئا ہے اگر میں اس کے تھوڑ سے نیچے لے کر آؤں تو اگر میں اس کے لیول پہ ڈراؤ کروں اوکے اس یہاں بھی آپ لگا سکتے ہو تو اس لیول تک اس نے ریچ کرنا ہے اس لیے یہاں پہ میں نے اپنی کال کرنے لیا تو یہ بھی کیا ہوتا ہے اوکے اوکے تو یہاں پہ ہم loss کر چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں loss میرا کیسے ہوگا ہے یہ جو trade سے کتنا اپر تک گئی ہے تو میں نے prediction میری یہ تھی کہ اس لیول تک جائے گا اس لیول سے ہی ریورس ہو گیا تو ہمارا loss ہو گیا مطلب اس لیول سے ہی ریورس ہو گیا تو میں نے آپ کو پہلی ایک چیز بتائی ہے کوئی چیز ہندر پرسنڈ نہیں ہے دس tradeیں لگاؤ گے اس میں سے ایک یا دو آپ بھی loss ہوں گی ہوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے میری loss ہونے کی جو reason مجھے بتا رہا کیا کہ یہاں میں unlucky تھا بلکل جہاں تک میرا لیول تھا اس کے لیول میں drop ہوئی ہے یہ اس کا لیول بن رہا ہے تقریبا جہاں تک mud heat گئی ہے تو یہاں سے ریورس ہو گیا ہے تو اس لیے میرے یہاں پہ loss ہو گیا ہے اگلی trade میں آپ کو ریکار بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اس لیول کا breakout ہو گئے تو میرا یہاں پر ہے اس کے لیول دے رکھیں اگلی کنال بہت سٹرونگ جا رہی ہے اس کے لیول stakes معلوم نہیں جا اس کے لیول میں سے لیول ملد رہا ہے ہے کے لیول خلال یہاں gensکو پہ صرف اگل اس کے لیول سٹرونگ کیا tecnología اینکو بنتن ات Verse اگل core لیول کا breakout ہوا بہت ہی سٹرونگ کینل بنی ہے اب میں نے اپنے ٹریڈ لی کیوں ہے اس لیے یہ سبق آپ بھی یاد رکھنا اس لیے میں نے ٹریڈ لیا کہ اس ٹرونگ کینل کے بعد اگلی کینل نے مجھے بلکل ون پرسنٹ بھی سیلنس نہیں دیکھیں ہیں دیکھیں آپ پہ مائنر سی وک بھی نہیں ہے ایک دم سٹارٹ ہو تو ساتھ ہی شونگ کر کے اوپر نکل گئی ہے یہ بھی شونگ کر کے اوپر نکل گئی ہے تو دیفنیٹلی یار اتنا بڑا بریک آؤٹ ہمارا رول یہ ہے کہ جب کچھ سٹرونگ لیول کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو موسٹ سٹرونگ کینل بنتی ہے تو اس کے بعد جو ہے بریک آؤٹ اس کا موسٹ سٹرونگ کینل بنی ٹریڈ میں دیکھیں نائنٹی فور ڈالر میں نائنٹی فور دنی پچاس ڈالر بن کی ہے میں نے یہاں پہ 47 ڈالر میں نے پچیس پچیس کی دو یہاں پہ ٹریڈ لی ہے ٹھیک ہے جو میں لاؤس کیا تھا وہ بھی میں نے آپ پہ ریکاور کر کے بکھا دیئے اچھا میں آپ پہ یہ بول رہا تھا جب کچھ سٹرونگ ہمیشہ یہ یاد رکھو جب کچھ سٹرونگ لیول کا بریک آؤٹ ہوتا ہے تو موسٹ سٹرونگ کینل بنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جکھیں موسٹ سٹرونگ کینل بنی اب میں نے یہاں پہ کول کی انٹری کیوں نہیں اب میرا بریک آؤٹ کنفرم کیسے ہوا اگلی کینل جو ہے ایک دم سے سپیٹ سے اوپر کی یہاں پہ میں نے اپنی کول کی انٹری لی میرا بریک آؤٹ بھی کنفرم ہو گیا جو میری دوسری کنفرمیشن تھی موسٹ سٹرونگ کینل وہ بھی میری کنفرم ہو گیا اور جو اگلی لاسٹ کنفرمیشن تھی میری یہ کنفرمیشن ایک دم سے اوپر جائے وہ بھی مجھے میری کنفرمیشن مل چکی ہے اس لیے میں نے اپنی انٹری لے لی ہے تو آپ کے سامنے میں یہ ٹریڈ ہے ون کٹ چکا ہوں ٹھیک ہے لاؤس والی بھی میں شیئر کی ہے ون وی ٹریڈ بھی شیئر کی اگر کوئی بندہ بولے کہ اس میں پروڑ پرسنٹ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے ہوگا شوروم ہے وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا صحیح ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا بائلی میں فویکس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ ہنڈر پرسنٹ شورو کے ٹریڈ لگائے اس میں سے یہ ہے کہ آپ کی اقریریسی سیمٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ تک ایٹی پرسنٹ اک اپ اس میں اقریریسی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ہنڈر پرسنٹ بولو وہ بندہ آپ کو جو ہے وہ آپ سے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہاں باز اگر کوئی بندہ بندے کے مو سے یہ وٹ سلپ ہو جاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہ ٹریڈ میری بھی نہیں ہوگی وہ الگ بات ہے وہ تو میرے میرے مو سے بھی نکل دیتا ہو لیکن جو اس کی ریالٹی ہے وہ میں آپ کو بتا آتا ہوں اس کی ریالٹی یہ ہے آپ جو ہے اپنے جب خرچ کے لیے اپنی پوکٹ منی کے لیے آپ یہ چیز کر سکتے ہو اور اس سے آپ اچھے خاصے پیسے نکال سکتے ہیں صحیح ہے اوکے جی تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر ایک اور ٹریڈ لے لیتا ہوں یار اپنے ویڈیو کتنی ہوگی جب میں دیکھ لوں تیرہ منٹ ہوئے ایک اور ٹریڈ لگا کے ویڈیو بس میں کلوز کر دیتا ہوں آئی ہوپ تو کہ آپ کو اتنی ویڈیو دیکھنے کا مزہ تو آیا ہوگا مجھے نہیں پتا مزہ آیا کی نہیں آیا آئی ہوپ ہی کر سکتا ہوں یار کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ایک اور ٹریڈ لگا کے بس آپ کی جان میں چھوڑ دیتا ہوں اچھا جی اور اکے اکے مزے کی ٹریڈ تو نہیں ملی لیول تو تھا لیول سے یہ ہم بدر گیا ہجی غریزنٹیل آنجی مل گئی اس کو اٹھا کے گایا چھپک قر؂ے اس کو اٹھا کے یہاں چھپکہ رہتی ہیں اپ نے لیول پر لیول کا بریکاؤٹ ہونے کشت fathers مورا ہے اگر ٹریڈ لیول پر آ رہا ہے اگر ٹریڈ لیول پر آ رہا crafted لٹ باز لوگ ایسے وہ لیول لگاتی ہیں جو ہی کہ کید ٹریڈ لگا ریتے ہیں یہ کیا بات ہو یا کنفرمیشن کون دیکھے گا ایسی ٹریڈ ہی ہوتی ہے یہاں پہ گریک آؤ کے بعد کیندل نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے اوپر آ رہی ہے یہاں میں پہر یہاں پہ چینج کرتا ہوں یا مطلب کہ تو میری یہاں پہ انٹریشنٹی کوئن بن رہی اوکے یہاں پہ ان تین کیندلز اپنا یہاں پہ ایک لیول اپنے ایس کو اٹھا کے اوپر لگاؤں یہ دیکھو یا اس کو یہ دیکھو ریورس ہو رہی ہے ریورس ہو رہی ہے ریورس ہو رہی ہے اوکے پہ 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 انٹریشنٹی کوئن ہی بن رہی ہے ہماری اوکے یہاں پہ انٹریشنٹی کھوٹس اوپن جائے لیکن تائم نکل گیا ہمارا انٹریشنٹی نہیں لگ سکتی یہ ایک لیول تھا یہاں سے ریورس ہوئی ہے ٹھوٹس ہو یہاں سے ریڈ گرین پیٹرن بننے کی کوشش تو کر رہا ہے گرین ریڈ گرین ریڈ اوہی ٹھوٹس نیچے آجے بلکہ یہاں سے میلی پرکی انٹری لگ سکتی میلی پ送ڑ کی انٹری چلا ہوں پہ اگر اس پوائنٹ پہ تو آپ جانے پرکی انٹری لوں گا اس پوائنٹ پہ رہا پرکی انٹری لیں گے ٹھوٹس اوپر جائے میں پرکی انٹری لیں گے اوپر جائے دس سیکنڈ میں پر سبھی ہے نو سے آٹھ سیکنڈ ساتھ چھے پانچ چار تین ٹائم نکل گئے پہتے ہیں تیس سیکن سے پہلے پہلے آپ کوئی انٹری لینی ہوتی ہے اس لئے انٹری لینی ہوتی ہے جاؤ کہ ایت کانتر پہ ریزرٹ لائے پھر آپ کوئی انٹری لینی کہ ادرائس نہیں اوکے 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 میں ویڈ کر رہا ہوں اچھی سی opportunity ملے تو وہاں پہ میں اپنی انٹری ٹھوک گیا اوکے یہاں کے جو ہے فیلحال انٹری نہیں لگ رہی یہاں پہ میری اپنا high point بنائے تو بانکہ کچھش کرے گی اوپر جانے کی اگر یہاں سے ایک دھام سے بائیر سپیڈ لینی اگر لیکن اوپر کی طرف جاتی ہے تو میں فال کی لے سکتا انٹری لیکن یہ مینچے آگئی ہے تو انٹری بہر نہیں بن رہی میری لیول کا بریک اوٹ ہو گیا بریک اوٹ کیسے دیا میں یہاں پہ لیول ٹروکٹ ہوں یہ ایک لیول میں ٹروکٹ دیا اس کے بعد کیا ہوا کی ایک سٹرونگ کینل بن رہی ہے اوپر اوپر کون سے لیول آیا یہ ایک لیول ہے لیکن یہ خود اثر اوپر ہے اگر یہ کینڈل ریڈ میں بن رہی ہے تو میں کول کینٹری لہو گا کیونکہ میں نے آپ کو ایک سبق یاد کروایا ہوگا ہے ہر ویڈیو میں یاد کروا تو مرکیٹ ریسپیکٹ اپ پریویس مرکیٹ ٹھیک ہے اگر یہ ریڈ کنل بن جاتی ہے اور اتنی سٹرونگ نہیں بنتی تو پھر میں یہاں پہ کول کینٹری بہر ہوں گا ٹھیک ہے اسے ساں پہ زیادہ ویٹ کرتے ہیں اس لیول پہ بریک نہ کریں اس لیول سے نیچے نہ آئے تو میرے انٹری کول یہ لگ سکتی ہے اوکے لاؤں سے نیچے آگئے تو پھر حال انٹری نہیں بن سکتے والی اگری کنڈل پہ اوکے دیکھتے ہیں اوکے اوکے چار تین دو اوکے تو یہاں میں کول کینٹری لے جا رہا ہوں تھوڑی سی اگر یہ اوپر جائے یہ میں نے لے لی کول کینٹری لاؤس کنسرمیشن کے بات بھائی لوگ میں نے کول کینٹری دیئی ہے ریزن کیا تھی سیمپل ہوئی سبق جو ہر ویڈیو میں میں آپ کو یاد کر رہا تھا مارکیٹ رسپیکٹ تا فریویس مارکیٹ یہ دیکھ لو بھائی لوگ دو گریڈ کینٹل ایک ریڈ کینٹل ایک ریڈ کینٹل ایک ریڈ کینٹل اب جو اس رڈ کینٹل کو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر یہاں پہ پر لوگ ہوئی تو میری انٹری نہ بانتی کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ ویڈ ویڈ کی جو پیچھے ملے گریڈ کینٹل ہوں سب بھائی رہے یہاں پہ دیکھیں تقریبان یہ چھوٹی تو نہیں ہے لیکن اس سے تقریبان برابر رہی ہے اگر یہ بہت سٹرانگ بنتی تو پھر میں پھوٹ کی انٹری یہاں پہ نہ لیتا ہے اب یہ بہت زیادہ سٹرونگ کینٹل بنتی ہے تو پھوٹ کی انٹری کیونکہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ سٹرونگ بن جاتی تو یہ سب کچھ اُلٹا پھلٹا ہو جاتا یہاں پہ میری انٹری گرین کینٹل بننی چاہیے میرے حساب سے جس طرح سے پیچھے سے مانکیٹ کی کنفرمیشن بھی آئی ہے تو لیٹس سی ابھی کیا ہوتا ہے چل ہو جی ٹھیک ہو گیا جب یہاں پہ بنا شروع ہو گیا اب اس پیٹرن کو رسکٹ آگے میں بھی نہ ملے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے مرکیٹ رسکٹ پریویس مرکیٹ دو گرین ایک ریڈ دو گرین سٹرونگ ریڈ ویگ تھی دو گرین ایک ریڈ دو گرین سٹرونگ یہاں پہ ریڈ جو ہے وہ ویگ تو نہیں تھی لیکن اس کینٹل سے بڑی بھی نہیں ہے اگر اس کینٹل سے بڑی ہوتی تو میں یہاں پہ انٹری اپنی نالی تپک یہ بات زیادہ نہ رکھو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پیچھے سے یہ چیز مجھے بول رہی ہے اس وقت سے تو بھائی لوگ یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی تو اللہ ہی سمجھ آئے تو نہیں سمجھ آئے تو آپ مجھ سے کوئی کر سکتے ہو ویڈیو کو ایک لائک دے دیں اگر واقعی نہیں اچھی لگی نہیں تو dislike نہ کرنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ملوانی ہوگی آپ کی وہ بھی کر دو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اتنا بہت سارا حیاء لگنا تھانکس فرواش